میرا سوال ہے ان سب سے مجدد صاحب نے اینے کفر کسے کہا مجدد صاحب نے کس کو زندقہ کہا یہاں یہودی کی بات ہے کرسچن کی بات ہے ہندو کی بات ہے سخ کی بات ہے تحر القادری سے لے کر اس فتنے کی چھوٹی بلیوں تک میں بھول کے کہہ رہا ہوں اگر کسی میں سکت ہے اس کا جواب دیں یہ مکتوب پڑھ کے سنا ہے یا وہ جس طرف لگے ہوئے ہیں کیا وہاں بھی کوئی مجدد الفسانی ہے ان کی فکر میں آگے وہ کس کے مکلت بنے ہوئے ہیں انہیں کلینی یا خمینی تو مل سکتا ہے مگر مجدد الفسانی یا اللہ حضرت وہاں نہیں ملیں گے وہ ملیں گے تو یہاں ملیں گے ہماری آپ پوزیشن ہماری نہیں آلہ حضرت کی آپ پوزیشن ہے کیونکہ ہم آلہ حضرت کے جھنڈے کو پکڑے ہوئے ہیں یہ کتاب بتا رہی ہے مجدد صاحب کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہے ہم چھوٹے ہیں ہے کسی میں دم تو سامنے آئے میں بتا رہا ہوں یہ سارا ٹولہ ان کا جرم المستلد میں لکھا ہوا ہے نہ آل سے پیار ان کی زواد کی وجہ سے نہ صحاب سے پیار ان کی زواد کی وجہ سے یہ شریعت مانگتی نہیں ہے یہ شریعت میں جائز نہیں ہے شریعت کیا کہتی ہے کہتی ہے کہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھو پھر ذاتِ رسول کے اصحاب سے بھی پیار کرو ذاتِ رسول کی آل سے بھی پیار کرو یہ مکتوبات شریف اب میں بیماری دکھانے لگا ہوں اور بلکل جو بندہ ہٹ دھرم اور زدی نہیں اسے نظر آئے گا اس پورے ٹولے کے اندر وہ طاہر القادری ہو وہ عرفان شاہ ہو وہ عبدالقادر شاہ ہو وہ ریاض شاہ ہو جو بھی اللہ بھلا جتنے بھی اکٹھے ہیں میں بیماری دکھا رہا ہوں یہ مکتوبات شریف سے دکھا رہا ہوں وہ بتائیں انکار کر کے دکھائیں اس نکتے سے ہٹے ہوئے ہیں لوگ یہ بیماری ہے اور یہ میں دکھا رہا ہوں اور یہ آئینہ ہے اور یہ ان لوگوں میں پائی گئی ہے اس پہ علماء بات کریں ان سے اس کو دیکھ کر وہ تائب ہو جائیں مولا علی کے بغز والے کی بات نہیں ہو رہی یہودی کی بات ڈیریکٹ نہیں ہو رہی ہندو سیکھ کی نہیں ہو رہی اس کی ہو رہی ہے جو کہتا ہے میں دیوانا علی کا ہوں لیکن سرکار کی نسبت سے نہیں کہتا ہے میں ڈیریکٹ مانتا ہوں میں استقلالاً مانتا ہوں میں سرکار کے صدقے اتصار کار کے تو فیل میں نہیں مانوں گا میں مستقلا مانتا ہوں رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہی واسحابہی اجمعین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعتاسیمو بحب للہ جميعا ولا تفرقو صدق اللہ اللہ ازیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا واسحابی کا یا حبیب اللہ محبت سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں السلاة والسلام علی کا یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلی کا واسحابی کا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوالی والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعمنوالوہ وطم برعانوہ وازم شانوہ وجل ذکره وعز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیت رود السلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرب زلجلال کے فضل اور توفیق سے کراچی کی سرزمین پر تحریک سرات مستقیم پاکستان کراچی کے زیر احتمام ہم سب کو اس عظیم الشان سنی کنوینشن میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اس انتظام پر بندانا چیز تحریک سرات مستقیم سندھ کے امیر استاذ العلماء مفتی محمد بشیر القادری صاحب زیدہ شرفو اور حضرت مولانا محمد عثمان اختر جلالی صاحب امیر تحریک سرات مستقیم کراچی اور دیگر تمام کارکنان کو بندانا چیز خرادی تحسین پیش کرتا ہے اور جتنے بھی علماء مشایخ آئیمہ خطباء علماء فضلاء شیوخ الحدیث مفتیان کرام رون و کفروز ہوئے ہیں رب زلجلال سب کا آنا قبول فرمائے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے سب کو حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں بالخصوص اس کنوینشن میں ہمیں سعدات کرام کی برکت بھی مجسر ہے ہمارے نوجوان سکالر حضرت پیر سید محمد طاہر غزنفر شہابی صاحب زیدہ شرفوہو اور پیر طریقت حضرت پیر سید غالب شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی آپ رون و کفروز ہوئے اور اپنے خطابات سے بھی ہمیں محضوظ فرمایا اور آج کے اس کنوینشن کی کرسی صدارت پر وہ شخصیت رون و کفروز ہیں جو خانوادہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سر العزیز کی پاکستان کے اندر ایک چمکتی دمکتی نشانی ہیں حضرت سہبزادہ فرد حسن قادری رزوی صاحب زیدہ شرفوہو آپ نے اپنے کلمات خیر سے ہمیں ابھی محضوظ کیا اور آپ کا تشریف لانا چھپی ہوئی کچھ قوتوں کے لیے پیغام ہے کہ بریلی شریف مرکز اہل سنت کا دست شفقت آج کن لوگوں پر ہے اور کون ہیں جو امام احمد رضا بریلی رحمہ اللہ تعالی کا جھنڈا رے کے چل رہے ہیں حضرت نے تشریف لا کر ہمیں بریلی شریف کی خوشبون سے موتر کیا اللہ تعالی آپ کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت فرمائے مہمان خصوصی ہمارے دیرینہ رفیق جرنیل اہل سنت انجینئر محمد سروت اجاز قادری صاحب بنفس نفیس رونہ کا فروز ہوئے سربراہ پاکستان سنی تحریک ان کے علاوہ بڑی بڑی علمی شخصیات رونہ کا فروز ہیں علامہ مفتی مختار الحسن قادری صاحب علامہ مفتی محمد خرم حسنی صاحب مفتی محمد منیر احمد سعیدی صاحب علامہ محمد حسن امجدی صاحب مولانا محمد فواد یعقوب قادری صاحب علامہ محمد آزم صاحب علامہ محمد احتشام صاحب کثیر تعداد میں اہل علم فضل رونہ کا فروز ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلال ہماری یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے کافی تعطل کے بعد کراچی آنا ہوا اور یہ آنا بھی دو جگہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس میرا چیک اپ کا معاملہ تھا تو ان دوستوں نے یہ چاہا کہ جب آپ دوائی لینے آ رہے ہیں تو کچھ دوائی دے بھی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پر جب اتنا بڑا اجتماع ہو سکتا ہے تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز حیثا کی سنی کنوینشن اصل میں بیس فروری کو ہم آل پاکستان سنی کانفرنس انشاءاللہ لاہور میں مراقت کریں گے اس کی تیاریوں کے سلسلہ میں اس کنوینشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور حقیقت میں اس وقت جو مسلک آلہ حضرت عظیم البرکت پر حملے ہو رہے ہیں چودہ صدیوں کے سوادعظم کا جو مسلک ہے اسے جو لوٹا جا رہا ہے اس سے بچاؤ کے لیے ایک درد آپ حضرات کے سامنے رکھنا ایک مقصد ہے کہ ہم کیسے آج اس مسلک کو بچا سکتے ہیں جو ہمارا سب سے بنیادی کام ہے ایمان کے ہوتے ہوئے پھر آگے دیگر شعبہ جاتے ہیں اور اگر ایمان کے لحاظ سے ہی کافلہ لٹ رہا ہو تو پھر آگے کیا سوچا جا سکتا ہے اس سلسلہ کے اندر پاکستان میں اس وقت وحدت امت اور اتحاد امت ان دو لفظوں سے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں اور ان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے حقیقت میں یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی بہت سے دو سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا موضوع تو سنی کنوینشن ہے اور آپ نے آیت وہ پڑھی جو سلہ کلی پڑھتے ہیں تو یہ غلط فامی ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یہ پڑھ کر اس کا حق صرف سنی ادا کر سکتا ہے پرنہ جس نے بھی نیا فرقہ بنایا یہ آیت پڑھی اس کا سہارا لیا وحدت اور اتحاد کا نام لے کر امت کو لوٹا انتشار پیدا کیا عقیدہ اہل سنت ہی وہ عقیدہ ہے کہ جس میں وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعًا پر عمل ہے اور اسی کے مطابق میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وَلَا تَفَرَّقُوا تو بعد میں ہے پہلے ہے وَا تَسِمُوا وَا تَسِمُوا ہے تو پھر وَلَا تَفَرَّقُوا ہے ہاتھ رسی کو ڈالا ہی وَنَا ہو اور کوئی کہے اب قائم رہنا انتشار نہ ہو جب ہاتھی نہیں ڈالا گیا تو پھر آگے چل کیسے سکتے ہیں میں اس وقت تمام علماء و خطباء اور جتنے ناظرین سامین ہیں ان کی توجہ صرف لفظ جمعیہ پر کروانا چاہتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ اس آیت سے اپنا پیغام دو اس میں ہے فکر رضا اس میں ہے مسئلہ کی علیہ حضرت اس میں ہے عقیدہ اہل سنت ہم ہیں چودہ صدیوں کے اندر ہمارے اقابر نے اعتسام کا فریضہ سر انجام دیا اور ولا تفرقو کی دعوت ہمارے اقابر کی ہے تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا وہی مودودی جس نے ایک نیا فرقہ بنایا اب رفتہ رفتہ وہ سو یہودی والا نعرہ دفن ہو گیا وہی تحر القادری جس نے ایک نیا فرقہ بنایا آج ذہنوں سے اس کے مظالم ختم ہو گئے جمعیہ ترقیب کے لحاظ سے تین احتمال ہیں اس میں کہ وعتا سیمو کے فائل سے یہ حال ہے یا بحبل اللہ مفعول بہی سے حال ہے یا دونوں سے حال ہے خلاصہ یہ ہے کہ دونوں سے حال ہے اللہ کی رسی کو پکڑو اس حال میں کہ تم جمعیہ ہو اللہ کی رسی کو پکڑو اس حالت میں کہ وہ رسی جمعیہ ہو اللہ کی رسی کو پکڑنا مطلقا حکم نہیں جمعیہ کی قید ہے اور قید کے بغیر کس حکم پر عمل کیا جائے تو وہ معمور بھی پر عمل نہیں ہوتا جب یہ کہا جاتا ہے جانی زید راکبان زید میرے پاس آیا کہ درہحال کہ وہ سوار تھا تو اب مقصد اس کا آنا سواری کی شکل میں بیان کرنا مطلقا نانا بیان کرنا نہیں رسی کو پکڑنا ہے جمعیہ کی حالت میں جمعیہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی علیدہ پکڑنڈی نہ بنائی جائے کوئی علیدہ رستہ نہ گھڑا جائے وہاں کھڑے ہو کے پکڑو جہاں کبھی سیدھی کے اکبر نے پکڑی تھی حضرت فاروق عاظم نے پکڑی حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی حسنین کریمین امام عاظم ابو حنیفہ امام بخاری امام مالک امام احمد بن حنبل حضرت غوث پاک حضرت داتا گنج بک شجویری حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجمیری حضرت بابا فرید حضرت مجدد الفیسانی حال حضرت امام احمد رضا بریلوی جمعیہ پر عمل تب ہوگا کہ جب پکڑتے وقت علیدہ کوئی جگہ پکڑنے کی نہیں بنائی جائے گی وہاں کھڑے ہو کے پکڑا جائے گا جہاں ساری امت کھڑے ہو کے پکڑ دی رہی ہے مطلب کیا مجتمعین شزوز نہ لاؤ علیدہ رستہ نہ بناو آئی تینک میرا وجدان یہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں نہیں جمعیہ جو امت میں سواد اعظم کا رستہ رہا ہے چودہ رستیوں میں ان کے ساتھ مل کے پکڑو وہ پکڑن احل سنت نہیں تو اور کیا ہے اور دوسری طرف جب رسی سے رسی کو پکڑو اللہ نے فرمایا جمعیہ آدھی رسی نہیں رسی کا ایک دھاگا نہیں رسی کا ایک حصہ نہیں مجموعی رسی کو پکڑو مجموعی رسی میں توحید بھی ہے رسالت بھی ہے عقیدہ اہل بیعت بھی ہے عقیدہ صحابہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے ایک دھاگا پکڑا کسی نے دو پکڑے کسی نے دس پکڑے کسی نے بارہ پکڑے اس پوری رسی کو جس نے پکڑا اس کو امام محمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے اس پوری رسی کو جنہوں نے پکڑا انہیں مجھدد الفیسانی کہا جاتا ہے اس پوری رسی کو پکڑنے کا نام کل اہل سنت تھا آج فکر رضا ہے لہذا اب اس کے بعد حوالات فرقو جمعیہ کا حق جب پورا کر دیا اب آگے میں دھڑا بندی نہ کرو انتشار نہ کرو افتراک نہ کرو آج جہاں قرآن سے بغامت ہو رہی ہو شریعت سے بغامت ہو رہی ہو نام اس کا وحدت امت رہ دیتے ہیں نام اس کا اتحاد امت رہ دیتے ہیں آگ پانی کو اکٹھا کرنے کا نام اپنی اپنی جگہ پہ یہ وحدت تو نہیں وحدت یہ ہے سب کو دعوت ہے آؤ رسی پکڑو اور جمعیہ اس قید کے ساتھ اس شرط کے ساتھ کیونکہ حال قید ہوتا ہے اور قید شرط ہے اور شرط پائی جائے تو مشروط پائی جاتا ہے اس بنیاد پر یہ میں ہزار ہا گھنٹے اس پر دلیل دے سکتا ہوں کہ وعد تاسمو بحبل اللہ جمعیہ کا دوسرا نام مسئلک اہل سنت واجہ آت یہاں اپنی جگہ حرام حلال کو اکٹھا سمجھ کہ یہ اتحاد امت ہے یہ بغاوت ہے قرآن سنت سے اس پر نہ وحدت امت بولا جا سکتا ہے نہ اتحاد امت بولا جا سکتا ہے اتحاد امت یہ ہے جو اللہ کا حکم ہے اور اس کے بعد بلا تفر رکو ہاں اگر کوئی یہ قبول کرتا ہے تو ہم کوئی دھکا نہیں دیتے کہ کوئی نہ سارے آئیں دیکھیں شرط پہ آئیں اور اگر نہیں آتے تو پھر اپنے گھر بیٹھیں ہم اپنے گھر ہم کسی کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کر رہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ظلمت ہے زہر شربت ہے اور شربت زہر ہے جو جیسے اپنے گھر رہے ہم اعلان جنگ نہیں کرتے ہم فتنہ نہیں چاہتے ہم فساد نہیں چاہتے مگر ہم دین کی حد جان دے کے بھی سلامت رکھنا چاہتے ہیں اب اس رسی میں سے حبل اللہ کے اندر دو بڑی جب انہیں جدہ جدہ بتا جاتا ہے تو پھر سرے سے رسی پر حملہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے اب کمزور ہو جائے گی آدھی ایک پکڑے گا آدھی دوسرا پکڑے گا رسی رسی نہیں رہے گی حبل اللہ ہے حبل اللہ کیا ہے کہ نسبت رسول صلی اللہ حبل اللہ ہے اور اگر آل سے پیار علیدہ ہو اصحاب سے پیار علیدہ ہو تو یہ خود حبل اللہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے جیسے رب نے تو ایک کر دیا کیونکہ سبب ایک ہو تو مسبب ایک ہوتا ہے سبب دو ہوں تو پھر جدہ جدہ مسبب ہیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا اگر سرکار کی ذات کو مائنس کر دیا جائے تو وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار شریعت میں جائز ہی نہیں رہتا سباب ملنا تو دور کی بات ہے ایسے ہی اگر ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر دونوں سے پیار کیا جائے تو کہنے کو دو ہیں لیکن حقیقت میں حبل اللہ ایک ہے پھر اتحاد ہے پھر امن ہے پھر ٹکراؤ نہیں کیا ایک بندے کا سینہ آدھا ادھر ہو کے آدھا ادھر ہو کے افس میں ٹکرا سکتا ہے نہیں ٹکرا سکتا تو تب نہیں ٹکرا ہے گا جب اس ایک سینے میں دونوں پیار ہوں گے اگر کچھ سینے ایک پیار کے لیے ہوں کچھ دوسرے کے لیے ہوں تو پھر کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا کبھی امن نہیں آسکتا پھر ٹکراؤ ہے پھر جنگ ہے پھر دماغے ہیں پھر خون ریزی ہے پھر عراق اور شام جیسے حالات ہیں اور اگر فکر رضا مانی جائے تو پھر امن اور آشتی کا پیغام کائنات کے لیے ہے اور یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا صرف محبت کا حکم نہیں دیا صرف محبت کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا کہ میری آل سے محبت کرو صرف ایسے نہیں فرمایا ساتھ اس کی شرائط بھی بتائی ہیں صرف صحابہ سے محبت کا حکم نہیں دیا ساتھ اس کی شرائط بھی بتائی ہیں اگر شرائط کی روشنی میں وہ محبت کی جائے تو اہل سنت نتیجہ نکلتا ہے اور اگر شرائط چھوڑی جائیں تو ایک طرف رافضیت بن جاتی ہے دوسری طرف خارجیت بن جاتی ہے ہم اتنی جامیت والے ہم کیوں دھکے کھائیں کسی کے دروازے پر ہمارے گھر سب کچھ ہے جن کے پلے کچھ نہیں وہ بھیق تینے فطرت کے مطابق ہیں دونوں محبتیں بیق وقت اکٹھی ہوں تو پھر سچی ہیں اگر ایک ہو دوسری نہ ہو تو وہ سچی نہیں وہ جھوٹ ہے وہ منافقت ہے وہ دجل ہے وہ قذب ہے وہ شریعت سے بغاوت ہے تو دونوں محبتیں بیق وقت تب ہی ہیں کہ ہر بات میں پیار اصل میں آج علمیہ یہ ہے کہ یہ تعیون مشکل ہو رہا ہے کہ بیماری ہے کیا اگر یہ پتہ چل جائے تو پھر علاج کرنے والوں کے لئے بھی آسانی ہے کہ یہ بیماری ہے اور ہم نے علاج کرنا ہے اور پھر یہ ہے کہ بیمار کو ماننے میں بھی آسانی ہے کہ وہ مان جائے میں بیمار ہوں اب تو صورتحال یہ ہے کہ بیمار مانتا نہیں کہ میں بیمار ہوں اور علاج کرنے والوں کو اکثر کو پتہ نہیں کہ بیماری ہے کونسی تفضیلیت اصل بیماری پر مرتب ہونے والا ایک فتنہ ہے اصل بیماری اور ہے اسے پہچاننا چاہیے اور وہ میں معاشرے میں دکھا کے اہل سنت کہلانے والوں کی اندر ابھی پکڑا دیتا ہوں تمہیں نظر آئے گی سامنے اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم پہ محض ویسے فتوے لگا رہے ہیں فتوے فتوے لگا رہے ہیں میں ابھی سامنے دکھاؤں گا کہ یہ تمہارے اندر تو پائی گئی ہے تم کیسے کہتے ہو کہ نہیں پائی گئی اس کے بعد ان کا بھلا یہ ہے کہ وہ مانے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں اگر یہ کچھ دانستہ طور پر ہوئے ہیں کچھ نادانستہ ہوئے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں گاجران یہ نہ کھا دیا ڈھڑے ہو نہ دے پیڑ کچھ مولیاں کھا گئے وہ کیا بیماری ہے تو حدیث شریف میں جو شرائط ذکر کی گئی ان سے آج ہمیں وہ پتا چلے گا آج دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ یا محبت اہل بیت رضی اللہ ہیں انہیں تو اپنی جگہ وہ تو ام الامراز ہیں یہ جن کی ہم شفا کا احتمام کر کی ان کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں اگرچہ وہ ہمیں گالیاں دیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ فرما احبو اہل بیت لہم بی میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو ان کی اپنی وجہ سے نہیں یہ ہے فتنے کا باعث اس وقت بلکہ بعض تو سرکار کو ان کا تفیلی بنا رہے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حادت رسول اللہ حقیق تو رواف دن لکھا کہ فرشتے سے غلطی ہو گئی واہی تو مولا علی رضی اللہ تعالی نہ پیانی تھی اور غلطی سے وہ حضرت محمد صلی اللہ اللہ سلام پر لے آیا یہ ان کی درجنوں کتابوں میں لکھا ہے اور یہ وہی ہے جو آج کے ناہنجار کئی ایسے سید ہیں جو شجر نصب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارا تو ابو طالب سے ملتا ہے سرکار کو سائیڈ پر رکھ آگے آلائن جو سیدھی کر رہے ہیں یہ ہے خلاف ورزی سرکار فرماتے ہیں اہب اہل بیتی لہبی اب چادر کے نیچے کون یہ کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سرکار کے نواز ہے اور جب یہ کہو گے کہ ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کی بہو ابو طالب کے پوتے یہ ہے سرکار کو چھوڑ کے ماننا اور سرکار نے تو اس کا حکم نہیں دیا اور دوسری طرف فرمایا کہ تم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے اس لئے نہیں پیار کرنا ابو قحافہ کا فرزند ہے آل ابی قحافہ کو سلام نہیں تم نے نسبت مصطفی علیہ السلام کو سامنے رکھنا ہے تو پھر بگاڑ نہیں آئے گا پھر انتشار نہیں ہوگا اس واسطے کہ جب سرکار ہیں تو جن کے پہلے خلیفے کا عدب ہے ان کے چوتھے کا بھی عدب ہے جن کے سسر کا عدب ہے ان کے داماد کا بھی عدب ہے یہ وحدت ہے درمیان میں اور استقلالا ماننا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو استقلالا ماننا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو استقلالا ابھی میں وضاحت کروں گا یہ صرف ناجائز ہی نہیں کفر بھی ہے صرف ناجائز نہیں کہ چلو ناجائز محبت ہوگی فائدہ کوئی نہیں ہوا استقلالا ماننا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ناجائز ہی نہیں کفر بھی ہے اور سرکار کی وسادت سے ماننا یہ این اسلام ہے ہم یہ نہیں کہتے جو ہم کہتے ہیں وہ مانو ہم جو حدیث کہتی ہے وہ مانو جو مجدد الفیسانی کہتے ہیں وہ مانو جو آلہ حضرت بریلوی کہتے ہیں وہ مانو اور اگر وہ نہیں کہتے تو پھر ہمیں کہو کہ تم غلط بتا رہے ہو اور اگر ہم شیشہ دکھا کر ثابت کر رہے ہیں کہ جس بیماری پر انہوں نے کفر کا فتوہ لگایا وہ تو تمہارے جلسوں میں روزانہ نظر آ رہی ہے تم کیسے کہتے کہ تم روافض نہیں ہو صرف تفضیلیت نہیں استقلال ماننے سے بندہ زندیق بن جاتا ہے اور نام کیا رکھ ہے حب علی نام رکھ حب سیدھی کے اکبر اور ادھر نتیجہ کیا میں اختصار سے پہلے آپ کے سامنے مکتوبات شریف سے پیش کرتا ہوں لوگ مجددی کہلا لیتے ہیں مدارس کا نام مجددیہ رکھ لیتے ہیں مگر آئے صرف نام ہی رہ گئے تقاضے ختم ہوئے یہ مکتوبات شریف اب میں بیماری دکھانے لگا ہوں اور بلکل جو بندہ ہٹ دھرم اور زدی نہیں اسے نظر آئے گا اس پورے ٹولے کے اندر وہ طاہر القادری ہو وہ عرفان شاہ ہو وہ عبد القادر شاہ ہو وہ ریاض شاہ ہو یہ جو بھی علا بلا جتنے بھی اکٹھے ہیں میں بیماری دکھا رہا ہوں یہ مکتوبات شریف سے اندر بتایا گیا کہ بندہ سننی کیسے بنتا ہے اور کیسے زندگ ہو جاتا ہے رفسی ہو جاتا ہے کیسے خارجی ہو جاتا ہے ایک مثال صرف فرض کر کے پھر میں المعتقد المستند المعتمد عالی حضرت رحمت اللہ کی اس سے صرف دو عبارتیں ہی پیش کروں گا اور یہ ہماری آنکھیں تو بند ہیں کون ہے آج یہ چھوٹے چھوٹے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ وحدت امت میں جن کو پتہ نہیں کی قسم کون سی ہے دعوت ہے یا اجابت ہے جمعین میں پتہ نہیں حال کس سے ہے مطلب کیا ہے اور یہ اپوزیشن ان اماموں کی بنتے ہیں حضرت مجد الفیسان رحمت اللہ مکتوبات شریف کے اندر فرماتے ہیں صفحہ نمبر چھاسی ہے جلد نمبر دو مکتوبات امام بانی دفتر دوم حصہ ششم اگر کسے محبت امیر را لفظ امیر مکتوبات شریف میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کے لیے بولا جاتا ہے اگر کسے محبت امیر را استقلال اختیار کناد وہ لفظ میں نے جو بولا استقلال مستقل مستقل کا یہ مطلب سمجھ لو کہ سرکار سے ہٹ کر اپنے طور پر ویسے تو ہم سب میں محبت علی مستقل ہے کہ عارضی نہیں ڈٹی ہے پکی ہے جمع ہوئی ہے اس لحاظ سے تو ہم سب میں مستقل ہے لیکن یہ استقلال ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر سرکار کی ذات کے بغیر دریکٹ ان سے اگر کسے محبت امیر را استقلال اختیار کناد وہب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را دران مدخل ندہد از مبحث خارج اس مجددی صاحب کہتے اس کی تو بات ہی نہ کرو وہ ہمارے موضوع میں ایمان والوں میں ہے ہی نہیں یہ صرف مجددی کہلوانا نہیں مجددی پیغام پھیلانا بھی ہے از مبحث خارج اس وہ قابل مخاطبت نہ او تے مو لانے آڑا ہی نہیں قابل مخاطبت نہ اتنا گندہ ہے تے مو لانے آڑا نہیں دفعہ کرو یہ جب پھر مارتے ہیں جن سے ایوارڈ لیتے ہیں وہ قابل مخاطبت نہ یہ تو ملنے کے لائق نہیں حالانکہ یہ اس طرح کے تو اب سنیوں میں بن چکے ہیں وہ دوسری کمپنی تھا یا لیدہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا اچھا یہ جو استقلالا مان لیتا ہے اس نے کوئی جرم کیا پیاری کا رہنم مولالی سے ہم یہ سمجھتے نا کہ علی علی کرنے سے جنتی ملنی ہے لیکن یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے سرکار نے فرمائی نفیق مسلم من عیسی حیلی تمہارے اندر مجھے حضرت عیسی علی السلام کی جلک ایک وصف نظر آ رہا ہے ان کے بارے میں دو ٹولے جہنم میں گئے یہود بغض کر کے نسارہ پیار کر کے پیار کی وجہ سے احبت نسارہ تو پیار والے کیوں کہے گے جہنم میں فرمائی انہیں وہ مانا جو رب نے بنایا نہیں تھا فرمائی تمہاری وجہ سے بھی دو ٹولے جہنم میں جائیں گے ایک تمہارے بغض میں اور دوسرا تمہارے غیر شریح پیار میں یہ حدیث کیوں نہیں بیان کی جاتی بغض والا تو بیان کیا جاتا اللہ سب کو بغض علی کے کروڑ میں حصے سے بھی بچائے وہ نار ہے لیکن یہ جو علی علی کرنے سے نار ہے جس شرط پر انہیں وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ یا حلی کفی یا سنان رہ میں مانتا ہوں میرے بارے میں دو دھڑے جائیں گے جہنم میں مجھے میرے رسول اللہ سلام نے بتا دیا جو میں نہیں ہوں وہ مجھے مانیں گے میں چوتا ہوں وہ مجھے پہلا کہیں گے وہ میری ولایت کو خلافت کے معنے میں لے کر اب جو جو انہیں بتا جاتا ہے جو نہیں اور پھر محپت کے نام پر گھم انہیں مانے کہ کون ہمیں روک سکتا ہے تو مال علی کہتے ہیں پھر جہنم سے کون تو یہ روک سکتا ہے تو صرف ماننا ناجائز ہی نہیں اس پر کیا خمیازہ بکت نہ پڑے گا جو استقلال مانے مستقلا مجد صاحب لکھتے ہیں سننا غرض او ابتال دین است ایسے محب علی کا مقصد دین کو باطل کرنا ہے غرض او پیچھے ذکر آ رہا ہے کہ جو استقلال مانتا ہے منکر علی کی بات نہیں ہو رہی مولا علی کے بغض والے کی بات نہیں ہو رہی یہودی کی بات ڈیریکٹ نہیں ہو رہی ہندو سیک کی نہیں ہو رہی اس کی ہو رہی ہے مانتا ہوں میں استقلال مانتا ہوں میں سرکار کے صدقے تسارکار کے تفیل میں نہیں مانوں گا میں مستقل مانتا ہوں تو مجلسہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کا مقصد دین کو باطل کرنا ہے غرض او ابتال دین اس اور ساتھ کیا ہے وہ حد میں شریعت شریعت گرانا اس کا مقصد ہے صرف اتنے میں سرکار کو چھوڑ کے استقلال مان رہا ہے اگرچہ آگے ماننے میں وہ بھی دوسری خلاورز نہیں کر رہا کہ وہ کچھ مان جائے جو نہیں ہے ماننے میں استقلال مان رہا ہے سرکار کی خیرات سمجھ کے نہیں سرکار کے صدقے نہیں سرکار کے وسیلے سے نہیں سرکار کے توسل سے نہیں ایسا ماننا دین کو باطل کرنا ہے ایسا ماننا شریعت پہ حملہ ہے تو کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ماننا نہیں پہا جا رہا یہ پورا دھڑا ان کے شینکڑوں ایسے ان کی تقریریں ہیں ان کے ان کی انداز ہیں جن سے استقلالاً ماننا ثابت ہے بلکہ اس پہ افخر کر رہے ہیں اور اکابر ہمارے کہہ رہے تھے استقلالاً جو مانے گا اس سے کیا ہوگا اس سے ابتال دین ہے حد میں شریعت ہے می خاہد کے بے توس ہوتے حضرت پیغمبر علیہ وعالی صلی اللہ وآلہ راہ اختیار کند یہ بندہ چاہتا ہے کہ سرکار کے وسیلے کے بغیر کوئی رستہ بنا لے سرکار کے بغیر کیونکہ جو سرکار والی ہوگی اس میں تو صدیق بھی ہوں گے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی الیدہ بناؤں الیدہ بنالوں وَعَزْ مُحَمَّد بَعَلِي گرآیَد وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْر وَمَحْدُ الزَنْدَكَ یہ ہے مکتوبہ شریف میرا سوال ہے ان سب سے مجدد صاحب نے اینِ کفر کسے کہا مجدد صاحب نے کس کو زندقہ کہا یہاں یہودی کی بات ہے کرسچن کی بات ہے ہندو کی بات ہے یہاں ایک خاص پیٹرن کے محبیلی کی بات ہے کہ وہ سرکار سے ہٹ کر مستقلا استقلالا مولا علی رضی اللہ نکمہ نے تو وہ کفر ہے اور یہ دن راتی سے ایمان منا کے پیش کر رہے ہیں کیا یہ سننی رہے تحر القادری سے لے کر اس فتنے کی چھوٹی بلیوں تک میں بول کے کہہ رہا ہوں اگر کسی میں سکت ہے اس کا جواب دیں یہ مکتوب پڑھ کے سنا یا وہ جس طرف لگے ہوئے ہیں کیا وہاں بھی کوئی مجدد الفسانی ہے ان کی فکر میں آگے وہ کس کے مکلد بنے ہوئے ہیں انہیں کلینی یا خمینی تو مل سکتا ہے مگر مجدد الفسانی یا اللہ حضرت وہاں نہیں ملیں گے وہ ملیں گے تو یہاں ملیں گے یہ بیماری ہے اس پھر پھر آگے تفضیل اور کیا کیا فتنے ہیں یہ میرا فتوہ نہیں ان پر جس کو مجدد صاحب نے اینے کفر کہا اور جس کی وجہ سے کابندہ زندگ ہو جاتا ہے وہ یہ روزانہ کی تخریروں میں یہاں پا آگیا اگر ان میں تا کہتا ہے تو بول کے اتخاب مجدد صاحب کے خلاف اگرچہ کچھ کمین نجی محفلوں میں پھونکتے ہیں مگر سامنے آئیں تا کہ باقی نکاب بھی اتر جائیں اب یہاں پر مجدد صاحب نے جب یہ بات کی تو آخر آپ کو بھی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی بات کر دی عبی علی پر یہ کہا تو کس میں اس پہ کہا مجدد صاحب فرماتا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ حدیث لکھی آگے اور حدیث لکھ کے پھر اس کو بیان کیا اب دیکھیں یہ ہے المستند عربی زبان میں آلہ حضرت فاضل بریل رحمت اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا یہی ہم بیان کر رہے ہیں ہماری آپ پوزیشن ہماری نہیں آلہ حضرت کی آپ پوزیشن ہے کیونکہ ہم آلہ حضرت کے جھنڈے کو پکڑے ہوئے ہیں یہ کتاب بتا رہی ہے مجد صاحب کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہے ہم چھوٹے ہیں مگر یہ کریم بڑے بڑے ہیں ہے کسی میں دم تو سامنے آئے میں بتا رہا ہوں یہ سارا ٹولا ان کا جرم المصطلد میں لکھا ہوا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات عوام میں عام کر دی جائے تو رفض کی جڑی کٹ جائے گی لیکن افسوس ہم خواس میں بھی نہیں بیان کر رہے اور آج اس پر کچھ کہیں گے کہ یہ تم اس وقت بھی باتیں کرنے کا وقت ہے مسجد یقصہ آزاد کرانی یا کشمیر آزاد کرانا ہے اور تم یہ باتیں کر رہے ہو کچھ ایسے بھی بھٹکے ہوئے ہیں بیچارے مسجد یقصہ آزاد تو کرانی ہے تو کیا اگر کوئی کہے کہ قبلے سے مو ہٹ جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے تو اسے نہیں بتائیں گے کوئی کہ پلید پانی سے بھی وضو ہو جاتا ہے تو آپ کہو گے نہیں مسجد یقصہ آزاد کرانی ہے کچھ ایسے بھی فکری سمدروں میں گمان کے گھوڑے دوڑانے والے بے وقوف ہیں ارے حسام الحرمین جب لکھی گئی فتاوہ رزویہ جب لکھا گیا کنز علیمان جب ہوئے میرے امام نے کہا ایمان ہوگا تو پھر آگے جا کے کچھ کام ہوگا اور اگر ایمان ہی نہیں تو پھر آگے کس طرح کوئی کام ہو سکتا ہے پہلے ایک شخص نے قادریت کے نام پر قادریوں کو لوٹا آج فتاوہ رزویہ کی رزویت اور کنزل ایمان کی رزویت سے ہٹ کر فیس بوک کی رزویت نہیں گھڑی جا رہی ہے جس میں پل پلا پن ہے جس میں سلح کلیت ہے جس میں آلہ حضرت کے مشن سے تصادم ہے اور اسے رزویت کہہ کر ان ساری چیزوں کو حضم کیا جا رہا کی یہ زمانہ نہیں یہ وقت نہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے کشمیر ازاد کرانا ہے ہم نے بیت المقدس ارے نئی بجلیاں کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستی خالی اگر فکر رزا نہیں ہوگی تو جہنم تو ہے کوئی کامیابی نہیں آسکتی اب کیا کہتے ہیں آلہ حضرت آپ فرماتے ہیں یہ ہر عالم کو زبانی یاد ہونا چاہیے لئیسہ حب صحابات لزوات ہم ولا حب اہل بیت لانفس ہم بل حب ہم جمیعا لوسلات ہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ صفحہ نمبر 187 ہے فرما حب صحاب رضی اللہ عنہ ان کی زواد کی وجہ سے نہیں ہے کہ فلان کا قبیلہ بڑا اچھا ہے لہذا میرا محبوب ہے وہ میرا بلوڈ ہے اس کا یہ چونکہ قبیلہ ہے اس کا چونکہ رنگ ایسا ہے اس وجہ سے شہابہ سے پیار نہیں ان کی زواد کی وجہ سے جہاں مجدد صاحب نے استقلال سے محبت ان کی زواد کی وجہ سے نہیں آج یہ جملہ بولنا بھی بڑا مشکل ہے جو اللہ حضرت نے لکھا ہوا ہے یہی جرم ہے ہمارا اسی جرم میں آج ہزاروں تیر ان کے نشانے پہ ہم ہیں آل حضرت بتا رہے ہیں وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ میں حَبْلِ اللَّهِ پر عمل کیسے ہوگا جمیعین کی شکل میں فرح صحابہ سے بھی ان کی زواد کی وجہ سے پیار نہ کرو اور آل بیت رضی اللہ تلانم سے بھی ان کی زواد کی وجہ سے پیار بھولو نہ کرو کیسے کرو فرماتے ہیں بَالْحُبْهُمْ جمیعین لِوُسْلَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ یہ ہے دین نہ آل سے پیار ان کی وجہ سے ان کی زواد کی وجہ سے نہ صحاب سے پیار ان کی زواد کی وجہ سے یہ شریعت مانگتی نہیں ہے یہ شریعت میں جائز نہیں ہے شریعت کیا کہتی ہے کہتی ہے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ کو پیش نظر رکھو پھر ذات رسول کے اصحاب سے بھی پیار کرو ذات رسول کی آل سے بھی پیار کرو یہ اصول کیوں دفن ہوگا زمانے سے اس کی خلاف ورزی ہوئی یہ نہیں بیان کیا جا رہا اس کی فتوہ ہے ان کے خلاف آل حضرت رحمت اللہ لے کا اب آل حضرت نے آگے جو اس پر تفریات مرتب کی میں وہ ذکر کرتا ہوں سمجھنے میں آسان نہیں ہو جائے گی کہ اگر ذات کے لحاظ سے پیار کیا جائے تو پھر کیا بنتا ہے اصحاب سے ذاتی پیار کا نتیجہ کیا ہے آل سے ذاتی پیار کا نتیجہ کیا ہے آل حضرت فرماتے ہیں من احب ابا بکر ولم یحب علیہ ذاتی پیار جب ہوگا تو پھر ڈیوائیڈ ہو جائے گا ایک طرف ہوگا دوسری طرف نہیں ہوگا تو اس نتیجے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی محب صدیق اکبر تو کہلائے اللہ حقیقت میں نہیں لیکن اس کا دعویٰ ہے میں محب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوں ولم یحب علیہ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا چھوک پرائیویٹ ووٹر ہے سرکار کی وجہ سے نہیں تو اب پیار یہیں رک جائے گا ولم اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پیار ذات کی وجہ سے کرے گا ان کی اپنی ذات کی وجہ سے سرکار سے ہٹ کر پھر مولا علی کا محب نہیں بن سکتا اب خارجی بنے گا یعنی بنے گا اب اسے کیا کہیں اس نے کیا مولا علی سے پیار کیا آل حضرت فرماتے ہیں سنو اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے فرماتے ہیں انما یحب ابن ابی قحافتہ لا خلیفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ ابو قحافہ کے بیٹے کا تو محب ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کا محب نہیں ہے بر رضی اللہ تعالی انہو کو ابو قحافہ کا بیٹا سمجھ کے پیار یہ ایک قسم سرکار کا خلیفہ سمجھ کے پیار یہ دوسری قسم شریعت پہلی قسم پہ پبندی لگاتی ہے چونکہ اس قسم سے پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں دھڑے بندی آتی ہے پارٹی بازی بنتی ہے تکراؤ ہوتا شریعت کہتی ہے سدھی کہ اکبر سے پیار کرنا ہے سرکار کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کہ جب خلافت محبوب کی وجہ سے پیار کروگے اب پیار رکے گا نہیں اگر پہلے خلیفے سے پیار ضروری ہے تو پھر چوتھے سے بھی ضروری ہے یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن تا دار ختم نبو تا دار ختم نبو اب دیکھو آلہ حضرت نے کوزے میں دریانہی کے اس مندر بند کیے ہیں یہ خارجی ابن ابی کوحافا کا ووٹر ہے یہ محب صدیق اکبر سچا نہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کا ان کے اور کسی بنیاد پہ پیار کر رہا ہے اسے کیسے پیار کرنا چاہیے فرما اس کو پیار کرتے وقت یہ چیز سامنے رکھنے چاہیے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ وحبیبہ وصاحبہ یہ حضرت صدیق اکبر سے پیار کرے ان کو سرکار کا خلیفہ سمجھ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ سے پیار کرے انہیں سرکار کا محبوب سمجھ کے حبیبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ سے پیار کرے ان کو سرکار کا صاحب سمجھ کے تو پھر شریعت والا پیار ہے پھر قبول ہے پھر سنی ہے پھر جمعہ پہ عمل ہے اور اگر یہ چھوڑ کے کرے تو پھر جمعہ پہ عمل نہیں رسی ڈیوائیڈ کر رہا دھاگے بنا کے رسی کو کمزور کرنا چاہتے دشمن اسلام ہے آپ دوسری مثال بھی سنو سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہ کیا ہے وَمَن احبَّ عَلِيَّ رضی اللہ وَلَمْ يُحِبَّ عَبَا بَكْرٍ ایسا شخص جو دعوے دار ہے کس کا کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا محب ہے لیکن دوسری طرف طبیعت اس کے نہیں مانتی وَلَمْ يُحِبَّ عَبَا بَكْرٍ عَبُو بَكْر صدیق رضی اللہ عنہ سے پیار نہیں کرتا حال لحظ کہتے ہیں وہ محب علی بھی نہیں ہے کیوں اس نے غلط جیس سے پیار کیا مولا علی سے اس نے شریعت کی شرائط کو پیش نظر نہیں رکھا جو پیار صرف مولا علی پہ رک جائے اور حضرت صدیق اکبر کی طرف نہ بڑھے وہ مولا علی کو استقلال ماننے کا نتیجہ ہے اس نے کسے مانا کسے نہیں مانا آل حض فرماتے ہیں اِنَّمَا يُحِبُ وِعِبْن اس نے ابو طالب کے بیٹے سے تو پیار کیا ہے اس نے مولا علی کو سرکار کا بھائی سمجھ کے پیار نہیں کیا یہ پیار تب موتمر ہوتا جب مولا علی سے سرکار کے ولی کی وجہ سے پیار کرتا سرکار کا نائب ہونے کی وجہ سے پیار کرتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے پیار کرتا تو پھر حب علی منظور ہوتی یہ تو ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے پیار کر رہا ہے لہذا یہ منظور نہیں محبت اب بتاؤ یہاں تو فخر اس پہ کیا جا رہا ہے یہاں تو ایمان بتائی اس کو جا رہا ہے یہاں تو سرکار کے نام کی نفی کر کے شجرہ ابو طالب کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور اگر مولا علی سے پیار ابو طالب کی نسبت کی بنیاد پہ کرتا ہے تو پھر رافضی بنتا ہے اور اگر ان سے پیار رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کا نائب اور وہ پیار پھر ایک طرف نہیں رکے گا جن کے چوتھے خلیفے کا پیار ہے تو پہلے کا بھی ہے جن کے داماد کا پیار ہے تو ان کے سسر کا بھی ہے یہ ہے ایمان کا محور یہ ہے واتسم بحبل اللہ جمعیع اب ذات رسول کو چھوڑ کے اگر اور کوئی اس منصب سرکار کی ذات ہے مرکز اتحاد سرکار کی نسبت ہے نسبت اتحاد سرکار کی ذات ہے امن عالم کے لیے مرکز سرکار کی وجہ سے ان سب کا پیار فرض ہے جیسے ان سب کی محبت فرض ہے آل اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسے اس محبت میں سرکار کو سامنے رکھنا بھی فرض ہے اگر نہیں رکھا جائے گا تو پھر دھڑا بندی ہے پھر ناصبیت ہے خارجیت ہے رافضیت ہے پھر یہ بیماریاں ہیں پھر رسی کو ادھیر دیا گیا اور اگر سرکار کی وجہ سے ہوگی تو پھر کہیں بھی مومن پیچھے نہیں اس نکتے سے ہٹے ہوئے ہیں لوگ یہ بیماری ہے اور یہ میں دکھا رہا ہوں اور یہ آئینہ ہے اور یہ ان لوگوں میں پھائی گئی ہے اس پہ علماء بات کریں ان سے اس کو دیکھ کر وہ تائب ہو جائیں اور واپس سلوٹیں اور تائب ایسے نہیں ہوں گے کہ جب منشور یہ ہو کہ اگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے اسے یوں پیار کر لے پھر بھی ٹھیک ہے یوں کر لے پھر بھی ٹھیک ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اسے چند بندوں کی شخصیت تو پروموٹ ہو سکتی ہے مگر شریعت ناراض ہے فرق کرو حق کو حق ہو حدود مفادات کے لیے ان پہ پانی نہ پھیرو اس کو وحدت نہ کہو کہ جو حرام ہے حرام بھی رہے اور حلال کا وہ پارٹنر ہو حلال حلال رہے اور حرام کا پارٹنر بھی ہو ظلمت ظلمت رہے اور نور کا حصے دار بھی بنے نور نور رہے اور ظلمت کا وہ حصے دار بھی ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا نور کو نور کہو ظلمت کو ظلمت کہو دعوت دو جنگ نہ کرو فتنہ نہ کرو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق کو بیان کرنا چھوڑ دو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے علماء کا جب تذکرہ کر رہے تھے جام مبلغ تھے بڑی تابر توڑ سخت تقریریں کرتے تھے لیکن جب معاشرے میں رد عمل آیا کہ اس کے اور کوئی کام ہی نہیں علماء کے آساب ڈھیلے ہوئے کہ رہنا ہم نے بھی اسی معاشر میں ہے اور جن سے ہمیں کچھ ملنا ہے ہم ان کے خلافی روزانہ بولتے ہیں وہ ہمیں نہ سلام کرتے ہیں نہ ہمیں دعوت دیتے ہیں ہم تو مارے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے ایک ہیلا نکالا کہ آپس میں کوئی بیٹھنے کا کوئی طریقہ نکالا جائے اور نام دیا کہ ہم انہیں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں یہ صحیح ہو جائیں اس طرح بیٹھ کے تو کیا ہوا فرمایا کہ جالسوہم فشاربوہم فآکلوہم اکٹھے بیٹھے تو پھر کھانا پینا اکٹھی دعوتیں شروع ہو گئیں نتیجہ کیا نکلا درب اللہ قلوب بعد تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجار نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی آج ہم جب بدلتے دیکھتے ہیں لوگوں کو سرکار فرماتے ہیں اب ان کے دل بدل گا وہ پہلی تقریریں بھول گئیں وہ پہلے تابڑ توڑ حملے وہ سختیاں وہ شدت وہ پختگی وہ اجتناب وہ سب ختم اکٹھے کھا رہے ہیں اکٹھے پی رہے ہیں داراباللہ قلوب بعد دلوں سے نفرت ہی نکل گئی جو اس وجہ سے نکلتی ہے جس کو کبھی تبلیغ کا نام دے گئے یا کبھی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور کبھی یہ حکومت نے یہ کہا ہے کٹے سوڑا سا بیٹھ جاؤ اس سے غیرت مرتی ہے سرکار فرماتے ہیں جب غیرت مری اب تقریریں زبان پہ بھول گئیں اللہ نے پورے پیکج پہ لانت کی خطیبوں پر بھی اور ان چودریوں سرمایہ داروں تاجروں ان وڑیروں پر جن کی وجہ سے یہ نرم ہو گئے تھے یہ تقریر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں پھر اپنی امت یاد آئی تو میرے آقا علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دی حالات مستقبل کے دیکھ کر ٹیک چھوڑ دی اور فرما وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَمُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيَ الظَّالِم ہم میری امت کے علماء اور میری امت مجھ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم تو بنی اسرائیل کے خطیبوں کی طرح نہیں نہ کروگے تم تو ایسا نہیں نہ کروگے یہ دو طرح کا جملہ ہے یعنی ایک خبر دی کہ نہیں کریں گے جو قیامت تک نہ کرنے والے بھی رہیں گے اور دوسرا کہ کبھی ایسا نہ کرنا پھر جلانت ہوگی اور لَتَأْتِهُنَّ عَلَلْحَقِّ عَتْرَا وَلَتَأْسُرُنَّ عَلَلْحَقِّ قِسْرًا عَتْرَا کہتے ہیں پنجابی میں جب کوئی چیز واپس نہ مڑتی ہو بھن کے پیچھے کر دو زبردستی بھن کے پیچھے مڑ دو فرمایا اگر برا تمہارے جملوں سے باز نہیں آ رہا اس کو اس کے ہاتھ موڑ کے پیچھے ہٹا ہو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِّ الظَّالِمِ اس کے دونے ہاتھ پکڑ لو پہلے اب یہ کس کا فریضہ ہے چوری کھانے کے وقت مسئلہ کے علیہ حضرت قربانیوں دینے کے وقت تعویلیں دیئے باغ باں بن کے بلبل کو دھوکے کٹن جب وقت تھا چمن بیش ڈالا اس واسطے یہ حق بیان کرو اور یقیناً آپ کر رہے ہیں علماء حق یہ نہیں کہ میرے کہنے پہ آج کو کریں گے آپ پہلے بھی کر رہے ہیں لیکن جہاں نہیں ہو رہا اور جو اس سے بغاوت کر رہے ہیں اور جو چھپ کے بیٹھے ہیں صرف اگر یہ کہا تو فلان پیر کے مرید جو نظرانہ دیتے ہیں وہ نہیں دیں گے وہ منحاجی کے شہگرد نہیں بلائیں گے پھر کتنے کتنے شیخ العدیس موں میں گھوگنیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے 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 اپنے مفادات پر یہ عقید ہے معصومیت کی جنگ مسئلہ تو تھا ہی نہیں عوام پر انہیں ان لوگوں نے اب آج یہ بہانہ ہے کوئی کہ عوام کو سمجھ نہیں آتی تو عوام کو تو کال خلافتے بلا فصل کی بھی سمجھ نہیں آئے گی تو کہو گے چلو کوئی نہیں خلافتے بلا فصل بھی کینسل کر دو در میں آنے عوام کو سمجھ نہیں آ رہی ہے عوام میں یار ہیں یہ تمام مفتیانِ کرام شجوخ الحدیث جنہوں نے اپنے مدارس کی چھپیوی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا مانا لیکن میرے حق میں جب حق کی گواہی دینی تھی تو گنگے بن گئے انہوں نے شہادت چھپائی اور اسی وقت کے لیے کہ یہی پھر آئے گا سامنے تو کم از کم اس کو تو موڑو اس کو تو گندہ کرو وہ ایک مفتی صاحب ہوتے تھے کاموں کی یہ مثال سے میں تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں لطیفہ بھی ہے لفظِ بیاج سود کو کہتے ہیں اور پھر ہماری جو بولی ہے کچھ مہاجرین کی اس میں اے زے کو بھی جیم کہہ دیتے ہیں پیاج پیاز کو پیاج کہہ دیتے ہیں تو کاموں کی مفتی صاحب نے جمعہ پہ تقریر کی دی بیاج حرام ہے یہ جینورن بات ہے لطیفہ نہیں مفتی نیم اختر صاحب کے والد صاحب انہوں نے کہا بیاج حرام ہے جو جمعہ پڑھ کے گئے لوگ اپنے دیا تو انہوں نے کہا مفتی صاحب نے تو آج پیاج بھی حرام کر دیا ہے ہم نے خود سنا ہے کانوں سے سنا ہے انہوں نے کہا پیاج حرام ہے اب کیا کریں چلو مکروہ کہتے تو گزارا ہو انہوں نے تو حرام کر دیا ہے اب جنہیں پتا تھا انہیں تو چاہیے تھا نا کہ مفتی صاحب نے بیاج کہا ہے پیاز نہیں کہا ان سب کو پتا تھا اصل مسئلہ کا صرف اپنے مفادات کی خاطر یہ چپ رہے اور اب بھی چپ ہیں ارہا دیکھو چلو اگر غلطی بنتی ہے مثلا تحرال قادری نے لکھا ان سے غلط فامی ہوئی علاقی غلط فامی میں اور غطہ اتحادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس کو توہین کیوں نہ کہا ان لوگوں نے اور بتانے پر بھی یہ کیوں نہ بولے کیوں اس کے پاس پیسے ہیں اس کے بیرونی ویزے ہیں یا گالیاں پڑھیں گی یہ ان لوگوں کا دین ایمان ہے لہذا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُبُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ اس پر عمل کرتے کرتے جان نکل جائے تو بندہ کامیاب ہے اور اگر کمپرومائز کر کے سہولتیں لے لے عوضہ لے لے وہ دنیا تو ہے لیکن آخرت نہیں تو یہ جو میں نے سبق آپ کے سامنے عرض کیا مکتوبات شریف سے اور فتاوہ علم و تمد سے اس کا میں ذمہ دار ہوں اگر میں نے کوئی غلطی کی تو میں جواب دوں گا غلطی نہیں کی اور عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے کوئی مفتی صاحب جو کو قابل ذکروں کو کیڑا مکوڑا نہ ہو وہ جہاں چاہیں مناظرہ نہیں کرنے زیادہ مناظرہ دردتے میں اسے ڈائل آگ کریں میں بتاؤں گا مطلق مقید کی بات کیا ہے اور پیچھے جملے کون سے آ رہے ہیں پس پس کرتے رہتے ہیں مسلک بچانے کے وقت لیٹ گئے یہ نادہ پڑ گئے سجدے میں جب وقت پہ قیام آیا بات ختم کر رہا ہوں سیاست دین کے لیے ہے دین سیاست کے لیے نہیں ہے کہ دین قربان کرو سیاست مل جائے اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے اس رزق سے اس مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا آج اس طرح روح اقبال سے معذرت کے ساتھ اے طائرِ لاہوتی اس ووٹ سے موت اچھی جس ووٹ سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی کچھ لوگوں کی نظر صرف ووٹ کی پرچی پر ہے معاشر کے پرچے پر ہے ہی نہیں ارے سند اسمبلی میں سیدہ طیبہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام الانبیاء کہا گیا وہ کون سے نبی ہیں جن کی آپ ماں ہیں پھر نبیوں کی ماں کہہ کے ترجمہ کیا گیا تو وہاں کوئی اہلِ دین کوئی نہیں تھا جو بولتا کہ ختمِ نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو ریکارڈ گندہ کر رہے ہو قادیانیت کا دروازہ کھول رہے ہو اگر کوئی مولوی ہو کے چپ پیٹھا رہا ہے کہ کل یہ لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو وہ کس چیز کا دین لائیں گے ام الانبیاء آج بھی ناصر حسین کا بیان موجود ہے تو کیا صرف خیال میں بیعت المقدس ازاد کرانا یہ دین ہے یہ تو سارے متقادات سب حفاظت کر کے پھر آگے نکلنا ہوگا ورنہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے تو اس بنیاد پر اس سبق کو یاد رکھنا ہے اور یہ میں مشکور ہوں پھر ایک بار شکر گزار ہوں کہ آپ مختصر نوٹس پہ تشریف لائے